دوسرا سوال ہے بعض لوگ قرض دیتے وقت قرض لینے والے سے کوئی چیز گروی رکھتے ہیں مثلا کبھی کاری ہوتی ہے کبھی مکان یا دکان اور جب تک قرض ادا نہ ہو جائے یہ لوگ گروی چیز کو استعمال کرتے ہیں کیا ایسا کرنا جائز ہے گروی سمجھتے ہیں لوگ جی گروی بولتے ہیں گروی بولتے ہیں اچھا ماشاءاللہ ہماری طرف بھی اور ہندوستان کے عام علاقوں میں پتہ نہیں کہاں سے یہ رواز پیدا ہو گیا کہ لوگ قرض دیتے ہیں اور قرض کی وجہ سے دکان یا مکان یا زمین یا گاڑی رہن کے نام پر گروی کے نام پر رکھ لیتے ہیں جو چیز گروی ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے اس کو اپنے کام میں نہیں لے سکتے وہ امانت ہے گروی رکھ سکتے ہیں ران رکھ سکتے ہیں مگر اس کو حفاظت سے رکھئے اگر آپ نے موبائل کسی کا رکھا ہے گروی تو اس میں آپ ٹائم بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں فون آئے تو فون پر بات بھی نہیں کر سکتے ہیں گھڑی کسی نے گروی رکھ دی ہے تو گھڑی کا ٹائم بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھنا ناجائز ہے کہ امانت میں خیانت ہے مگر یہاں کیا ہوتا ہے کہ رہن اسی لیے لیا جاتا ہے اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ اس گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھایا جائے گا مثلا موبائل ہے تو باتچیت کی جائے گھڑی ہے تو ٹائم دیکھا جائے زمین مکان دکان ہے تو اس میں کوئی کام کیا جائے یا کرائے پر دیا جائے تو یہ قرض دے کر مقروض کی چیز سے فائدہ اٹھانا ہے قرض کی وجہ سے اور قرض کی وجہ سے مقروض سے کوئی چیز لے کر زمین جائے داد گاڑی گھڑی موبائل دکان مکان کچھ بھی لے کر اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ حقیقت میں رہن نہیں ہے گروی نہیں ہے یہ حقیقت میں سود ہے ربا ہے حدیث میں ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کی وجہ سے جو بھی نفع لیا جائے وہ ربا ہے اور سود ہے تو یہ کاروبار قرض اور سود کیا ہے جو حرام ہوا گناہ ہے قرض دینا جائز قرض لینا ناجائز مر قرض کی وجہ سے مقروض سے کوئی چیز لے کر فائدہ اٹھانا یہ سود ہے جو حرام ہوا گناہ ہے اس سے بچنا فرض ہے لینا